سابق مرکزی وزیر حکومت ہندوستان جناب سکین پائلیکٹ صدر راجستان پردیش کانگریس کمیٹی جناب شنکر اچاریہ صاحب دانشوران قوم و ملت راجستان کے مختلف حصے اور کون مرکہ وارانہ فسادات کے ذریعے زخنی بھی کیا جا رہا ہے داغدار بھی کیا جا رہا ہے ان حالات میں خاموش تماشائی رہنے سے بہتر ہے ضروری ہے کہ ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کا جو آپس میں وشواس ہے کانفیڈنس ہے اس تکچر ہے اسے مضبوط کیا جائے اور اس کو کمزور ہونے سے بچایا جائے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہندوستان میں 29 سٹیٹ ہیں پردیش ہیں لیکن راجستان ایک ادھاتمی پردیش ہے اس پردیش کو میں ادھاتمی پردیش اس لیے کہتا ہوں کہ آٹھ سو سال پہلے روحانیت کے راجہ ہم سب کے خاجہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اس کو اپنی کرم بھومی بنائی تھی اور اپنی ادھاتمی پیچار دھارہ سے مانوطہ انسانیت پیس شانتی کے پیغام ہم کو اس پردیش سے پورے دیش میں بلکہ پورے وش پہ پھیلایا خاجہ صاحب فرماتے تھے نفرت کسی کے لیے نہیں محبت سب کے لیے ہے یعنی ساتھیوں اگر بات نہ ہے تو پریم کو باتو محبت کو باتو ساجداری اگر کرنی ہے تو محبت و پیار کی یہ خاجہ محمد دین چشتی کا سندیش ہے میں جس خاندان سے پریواس سے تعلق رکھتا ہوں وہ مخضو مشرب جہنگیر سمنانی جن کے کڑو فالورت ہندوستان میں بھی ہیں اور فارن میں بھی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے ادھاتمک جگت کا اتنا بڑا جو گروہ بنایا ہے وہ دماغ جیسی بھکتی کرتا تھا اس لیے نہیں یا روزہ جیسی تپسیا کرتا تھا اپاس کرتا تھا اس لیے نہیں میں نے معنو سیوہ کی ہے لوگوں کی تکلیفیں دور کی ہے اس لیے خدا نے مجھے مقام عطا کیا اس پلٹ فارم کے ذریعے میں ان مجاہدین آزاری کو خراج محبت پیش کرتا ہوں چونکہ آج میرا خدوہ صدارتی خدوہ ہے ایک اس پرگرام کے صدر ہونے کی حیثیت سے مجھے مجھے تمام نکات پر روشنی ڈالنی ہوگی کیونکہ تالیوں کی گنگنہہ سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا ہمیں محبت کے پھول کو اپنے دل کی زمین میں پیدا کرنا ہوگا ان مجاہدین آزاری کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کی اکتا اور اکھنٹا کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی پراؤں کی آہوتی دی اور اس بھارتی چمن کی حد بندی ایتوں سے نہیں اپنی لاشوں سے کی ہے میں ان مجاہدین آزاری کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کی اکھنٹا کی زمزین سے آزاد کرانے کے لیے خالی زندگی میں جیل ہی میں زندگی نہیں گزاری بہت سے ایسے بھی مجاہدین تھے جنہوں نے زندگی کی آخری ساز بھی جیل میں لی اور اپنے پراؤں کی آہوتی دی مجاہدین آزاری کہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا جب تک اس ملک میں آزادی کا سورت چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا پورا ملک ان دیش ویروں کے احسان تلے دبا رہے گا احسان مند رہے گا فرقہ پرستی کے خلاف جو سنگرش کرنا ہے وہ گھر کے باہر کے لوگ نہیں ہیں ہمارے ہی گھر کے ناسمجھ ساتھی ہیں ہم تیر و تلوار کی طاقت سے ہم باہر کے لوگوں سے تو جنگ لڑ بھی سکتے ہیں جنگ جید بھی سکتے ہیں لیکن آپس کے لوگوں سے ہم تیر و تلوار سے نہیں ایٹمی طاقت سے نہیں ہم پیار و محبت کے سوغات دے کے ان کے دل کو جیتے ہیں گیلو صاحب پیاسے کو پیاسا رکھ کے پیاس نہیں بھجائی جا سکتی ہے بھوکے کو بھوکا رکھ کے اس کی بھوک نہیں مٹایا جا سکتا ہے نفرت کرنے والوں کو نفرت دے کے نفرت نہیں مٹایا سکتی ہے نفرت مٹانا ہوگا تو محبت کرنی پڑے گی محبت کرنی پڑے گی اٹھو اٹھو آج ایک ارب پچیس کروں میں ایسے ایڈی آرز ایسے نمونے کے لوگ نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ آزادی سے پہلے دیش میں راشواد قومی اکتہ آپ کی صدباؤ پیار و محبت کی بات ہوتی تھی اس لیے راشواد ہی پیدا ہوتے تھے اب نفرت شطرتہ اور نفرت کی بات ہوتی ہے اس لیے آؤسروادی پیدا ہو رہے ہیں گیلو جی صدر جادو جی میں راجنید کا ویروڈی نہیں ہوں میں تو ایک ادھات میں پروش ہوں راجنید سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں راجنید کا مخالف نہیں ہوں میں پولٹس کا ویروڈی نہیں ہوں لیکن راجنید کی بیس و بنیاد سکراتمک ہونی چاہیے نکراتمک نہیں پولٹس کی بیس کانسٹریکٹیو ہونی چاہیے ڈسٹریکٹیو نہیں لیکن افسوس ہے سروت پت پر آسید ہونے کی اچھانے ستہ دھاری بننے کی خواہش نے ہماری راجنید کو آؤسروادی راجنیدی بنا دیا ہے جنمت جنادھار پر آپ تھو چاہے سکراتمک دھنگ سے چاہے نکراتمک دھنگ سے اس نے دیش کے اجول سندر چہرے کو بہت زخمی کیا ہے دنگا اور فساد ہوتا ہے مانوتہ کی چیتا جلائی جاتی ہے ماں اور بہنوں کی کیوں خجال دی جاتی ہے عورتوں کی عزت و عبرو سے کھلوار ہوتا ہے غریبوں کے مکانات جلا دیے جاتے ہیں انسانیاں سسکتی ہے مانوتہ پریشان ہو جاتی ہے ایسے دکھ بھرے وقت میں سمیں میں ہمارے کچھ او سروادی نیتا یہ سوچتے ہی دنگے سے جنمت ہمارا پراتھ ہوا یا نہیں ووڈ بین گھٹا یا بڑا یہ ہماری سوچ ہے ہر چیز میں راجنیت سمپردائک کہیں آتنگوادی حملہ ہوتا ہے دو دیش کی سرحت کیسے محفوظ ہو اس پر ہمیں بیچار کرنا چاہیے لیکن اس پر بھی راجنیت کسی ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو گیا اس پر بھی راجنیت سکچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی جس میں ایک طب کے اس امدائے کو پس ماندہ بتا دی جا گیا اس میں بھی راجنیت یہ راجنیت کا سمیں نہیں ہے یہ سمسیاؤں کے سمادھان کرنے کا سمیں ہے کب تک ہم مسجد و مندر پر راجنیت کرتے رہیں گے کب تک ہم انسانوں کے لہو سے اقتدار کا چراب جلاتے رہیں گے اگر ہم نے اس اوچھی اور گندی راجنیت کو نہیں چھوڑا تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہمارا حساب و کتاب نہ ہو لیکن مرنے کے بعد ہمارا رجیتہ ضرور ہمارا حساب و کتاب لے گا انسانیت کا خون اور مذہب کے نام پر اس بات تک ہم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے انسانیت کا خون اور مذہب کے نام پر اس بات تک ہم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے جو ہاتھ اٹھے امن کی بستی کو جلانے وہ ہاتھ کلم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا رچیتہ نے ہمارے کرییٹر نے اس دیش کی رچنا کی ہے اس دیش میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی ہمارے اندر ہے دیش میں نہیں ہے دیش کو مہتاج نہیں بنایا ہے تابہ ہمارے پاس ہے لوہا ہمارے پاس ہے کوئلہ ہمارے پاس ہے خنن ہمارے پاس ہے جنگلات ہمارے پاس ہیں ریگستان ہمارے پاس ہیں پہاڑ ہمارے پاس ہیں دریاء و سمندر ہمارے پاس ہیں ہر ایک ملک کا الگ الگ موسم ہے ہمارے خدا نے سارے موسم کو اگر کسی دیش میں دے دیا وہ بھارت ہے ہر ملک کی الگ الگ وششتائیں ہیں خصوصیات ہیں لیکن ساری وششتہ کو اگر کسی ملک میں جمع کر دیا ہے تو بھارت ورش ہے اگر اس بھارت کو میں منی انڈیا کہوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن اگر نوٹوں کی قیمتوں میں گڑاوٹ آ رہی ہے اگر ہمارا یوہ بے روزگار ہے اگر کسان سوسائٹ کر رہا ہے تو دینے والے کی کمی نہیں ہے یہ ہمارے کرموں کی وجہ سے بھارت پیچھے ہے تیسری طاقت نہیں بن پا رہا ہے اس لئے ہم پتگیا کریں شفت لیں اس دائس پر کمیز بھارت کو اگواد آتنگواد الگاواد کے بھیانت چنگل خطرناک شکنجے میں فتنے نہیں دیں گے ہم اس بھارت کو سمپردائکتہ فرقہ پرستی کی آگ میں جننے نہیں دیں گے کیونکہ یہ بھارت مہان بھارت ہے یہ نانک کا بھارت ہے یہ چشنی کا بھارت ہے یہ کبیر کا بھارت ہے یہ مہاویر کا دھارت ہے اس شیر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں اس سفر میں قدم ملائے رہو گھر کے آنگن کو جگمگائے رہو پھوٹ پڑھنے نہ پائے آپس میں ایک تاکہ دیا جلائے رہو